مرحیم و السلام علیکم آج میں آپ کو اپنی سٹڈی وال دکھاؤں گی ایچھلی بیسکلی دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں بھی اس سے کسی کی حل کو جائے میرا بھی پنجابی میں اور اسلامیات میں اور جنڈر میں بہت اچھا سکور آیا ہے جنڈر میں میرے 78 مارکس ہیں پنجابی میں میرے 81 مارکس ہیں اور اسلامیات میں میرے 64 مارکس ہیں میرا ایسے جو ہے وہ ڈراب ہو گیا بٹ جو میرے مارکس اچھا ہیں وہ کس وجہ سے آئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو چیز میرے لیے ورک کر سکتی ہے وہ دیفنیٹلی آپ کے لیے بھی ورک کرے گی جنڈر میں میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے ایک ہی ایسے پرپیر کیا تھا اس پوائنٹ کو آپ لوگ نوڈ کر لیں کہ میں نے پرپیر کیا تھا میں نے لکھا نہیں تھا جسٹ سنگل ایسے بھی میں نے نہیں لکھا تھا تو اس رجل سے میرا جو ایسے ہے وہ ڈراب ہوا پریکٹس جو ہے وہ لازمی کرنے ہوتی ہے لیکن میں نے نہیں کی تھی ابھی یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے پنجابی میں جھا سکورانے کی صرف یہ ریزن تھی کہ یہ پنجابی پولی رج پچھوگر جو سب سے پہلا ٹاپک ہے اس کا یہ جو سینٹر میں کومہ میں لکھا ہوتا ہے اس کو آپ نے ایکزیکٹ اسی طرح کرنا ہوتا ہے تو اس کو آپ جو چیز آپ کو آپ کو مائنڈ میں نہیں رہتی وہ آپ کیا کریں اس کو آپ اپنی وال پر لگائیں اس کو آپ آتے جاتے جب پڑھیں گے تو دیفینیٹلی وہ آپ کو مائنڈ میں رہ جائے گی لائک اسی طرح اب یہ قوتیشن ہیں جیسے یہ قوتیشن ہیں دوزووو ناٹ رمیمبر دا پاس آر کنڈیمٹ کی روپیٹ ہے اب اس طرح کی قوتیشن آپ کو ایک تو موٹیویشن دیتی ہیں دوسرا یہ جو دو قوتیشن ہیں یہ آپ کو پاکستان فیرز میں حلپ کریں گی تو اس طرح میں نے یہ لکھا ہے یہاں پہ میں نے حدیث لکھی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ میں نے جلدی میں لکھتی ہے اس لئے میرا خراب ہوتا ہے تو مجھے تو عادت ہے چھوٹا چھوٹا لکھنے کی یہ جو ہے یہ میں نے جتنے بھی ڈان سے ایڈیمز میں نے کلیکٹ کی ہیں وہ میں نے یہاں پہ لکھ دیتی ہوں جو میں جتنے بھی ایڈیم ریڈ کر دیوں اچھا یہ جو ہے یہ ایکسپریشن اچھا کرنے کے لیے لائک جی ٹونٹی تھیم جو تھی اس میں اب بھی ان کی جو تھیم تھی وہ یہ تھی ٹھیک ہے میں لائٹے بلڈ کرنا شروع ہوگی تو یہ جو جی ٹونٹی کی تھیم تھی وان آرث وان فیملی وان فیوچر ٹھیک ہے اب یہ آپ کو ویسے یاد نہیں رہے گی لیکن ایک تو یہ امسی کیوز میں پوچھ سکتے ہیں دوسرا آپ اس کو کوڈ بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ جی ٹونٹی کا لکھیں گے تو آپ اس میں یہ کوڈ کریں گی اس کے اوپر یہ ڈکٹیٹر شپس والا لکھا ہے یہ آپ ڈمکریسی والا میں لکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بائٹن والا لکھ سکتے ہیں تو جو مجھے تھوڑا لگتا ہے کہ یہ آ سکتا ہے تو میں اس کو کیا کرتی ہوں کہ یہاں پہ نوٹ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اب یہ میں نے کولم بنائے میں لائک آپ کو یہ لائن نظر آرہی ہوگی یہ والی تو یہ میں نے کولم بنائے میں یہاں سے یہ لائن ڈ ہوتی ہے پھر یہاں سے یہ لائن سٹارٹ ہو رہی ہے یہ اب میں نے لکھے میں ہے پیر آف ورڈز ٹھیک ہے یہ پاسٹ پیپر کے پیر آف ورڈز جو پاسٹ پیپر میں آتے ہیں میں ڈیلی ٹین کرتی ہوں تو وہ میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہ ساری جو ہے آگے چلتے ہیں یہ وکابلری ہے ڈان کی ٹھیک اب یہ آپ کو سمجھ آرہی ہے نہیں آرہی لیکن مجھے تو آرہی ہے اس لئے میں نے اپنے لئے لکھی ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں گے تو ڈیفنیٹلی آپ کے لئے ہلپ ہوگی آچھا جی آگے چلتے ہیں آگے یہ میری لائٹس ہیں جو میں ان کو آن کرتی ہوں کیونکہ رات میں یہ بابا فرید میں نے ٹوپک کیا تھا آئی ہوپ ایس ویزیبال تو یو یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی تک ماشاءاللہ سے مجھے ساری کی ساری آگئی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے ارتھکوک کا لکھ لیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے فگر زیاد نہیں رہتے تو یہ اس طرح یہ پھر میں نے ہیڈکوارٹرز لکھے ہوئے ہیں جن کی میں نے ویڈیو بھی اپروڈ کی ہوئی ہے اچھا جی یہ پھر ایک اور ٹاپک ہے پنجابی کا یہ میں نے اس طرح لکھا ہوئے اس کے نیچے یہ اب مجھے ایک سیکٹ سارے کہ سارے شیئر مجھے آگے ہیں یہ جو ہے یہ میں نے آیاس لکھی ہوئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے لکھی ہوئے اور ماشاءاللہ سے مجھے جی کے کا ٹاپک ٹھیک ہے یہ آرٹیفیشل انٹیالیجنس میں نے لکھا ہوئے یہ میں ایسے کرتی ہوں کہ دو تین دن میں اس کو ریڈ کرتی ہوں پھر اس کے بعد میں وہ کر دیتی ہوں چینج کر دیتی ہوں یہاں پہ یہ اب نیچے اسی طرح یہ بھی پنجابی کا ہے یہ میری بوکس ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ بوکس کے نیچے اس طرح کہ میں نے یہ نوٹس تھے میرے سارے اچھا میں نے اپنی جو ہے نا فائلز بنائی میاں چیئے ہیں ان فائلز کو پر میں نے اس طرح لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے ایسے کے ہیں یہ میری پھر یہ بوکس پڑی میں ہیں یہ تو میں نے سارے دکھائی تھی آپ کو بٹ پھر بھی دیکھیں یہ بھی میری بوکس ہیں یہ بھی سارے بوکس ہیں اور یہ میرے پن وغیرہ پڑے میں ہیں اچھا جی اور کیا ہے ہاں یہ میری فیکٹ بوک ہے یہ میرا یو ایس سٹری کا ریجسٹر ہے انشاءاللہ میں یو ایس سٹری بھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ میرا میتھڈ آپ کو اچھا لگے تو اس طرح کی موٹیویشن والی کوٹیشن بھی لکھ لیا کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ موٹیویٹ بھی رہتے ہیں ٹھیک ہو گیا میں اپنی لائٹس ایک دفان کر کر دکھاتی ہوں دوبارہ بلنک کر لیا ہے ٹھیک ہو گیا آئی ہوپ اپنے انجوائے کیا ہوگا اس کے علاوہ اگر کوئی پرابلم ہو تو مجھے آپ کو کومنٹ سکس میں بتا سکتے ہیں درسال فوڈو دے تینکیو سو مچ اللہ حافظ